اسلام علیکم ویورج ریئر گارڈن میں میں ہوں آپ کا حوست بلال اور آج کی میری ویڈیو ہے امریکن بیوٹی بیری پلانٹ کے اوپر ایک ریئر پلانٹ ہے بہت ہی بیارا پلانٹ ہے اس کے اوپر بیریز لگتی ہیں بہت ہی امیزنگ بیریز اور بہت ہی پیارا کلر ہوتا ہے ان کا اور بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں پلانٹ پڑا ہے میرے پاس پورٹ میں لگا ہے تو یہ دیکھ لیں جی میرے پاس پڑا ہوا ہے امریکن بیوٹی بیری کا پلانٹ پورٹ میں لگا ہے یہ چیک کر لیں یہ سائز کا پورٹ ہے بارہ انچ کا پورٹ ہے جی اور یہ چیک کر لیں یہاں پہ اس کا بیس ہے اور یہ لگایا ہوا ہے جی کٹنگ سے یہ دیکھ لیں جی یہ کٹنگ سے لگا ہے اس جگہ پہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھ لیں یہاں سے دو برانچیز نکلی ہیں اس کی اور یہ اس کا بیس ہے نیچے والا یہ دیکھ لیں بہت ہی زیادہ بوشی پلانٹ بن جاتا ہے شرب بنتی ہے بہت ہی بوشی یہ انچا گروہ نہیں کرتا ابھی دیکھ لیں یہ دو برانچیز نکلی ہوئی ہیں اور یہ کافی انچا پلانٹ ہے لیکن یہ سائیڈ سے بہت زیادہ بوشی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ وزنی ہو کے سائیڈ میں آ گیا ہے نیچے کی طرف اس کی برانچیز جھگ گئی ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو میں نے سوئل مکس اس کے لیے یوز کیا ہے پیٹ موس اورگانی کمپوسٹ دو چیزوں کا مکس لیا ہے میں نے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایڈ نہیں کی کوئی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا اس کو فرٹیلائزر چاہیے بھی نہیں پلانٹنگ کے ٹائم اگر آپ نے اس کو فرٹیلائزر دینا ہے اچھی گروہت کے لیے تو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ اس کے علاوہ اس کو فرٹیلائزر تب دیں جب یہ فلاورنگ پر آ جائے اور اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے فروٹ پر ڈیوز کرنے کے لیے تو اس ٹائم پر آپ اس کو فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اور میں نے پہلے کوئی فرٹیلائزر نہیں دیا تھا اب یہ فلاورنگ پر آ چکا ہے تو میں نے اس کو بون مل فرٹیلائزر دیا اورگینک ہی یوز کرنا ہے کیمیکل یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ امریکن ورائیٹی ہے اور وہاں کے لوگ اورگینک ہی یوز کرتے ہیں جو بھی باہر والی کنٹریز ہیں وہ کیمیکل یوز نہیں کرتے اورگینک یوز کرتے ہیں تو اس میں میں نے صرف بون مل یوز کیا ہے اورگینک فرٹیلائزر ہے سلو ریلیز فرٹیلائزر ہے ان پی کے کا کام کرتا ہے بہت ہی بڑیہ فرٹیلائزر ہے یہ اور میں زیارہ تر وہی یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نے کمپوسٹ بھی یوز کی ہے لیکن ابھی حال ہی میں اس کو میں نے چار دن پہلے بون میل دیئے ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کے نشانات بھی موجود ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ ہے بون میل اس کو اس طرح ہی رہنے دیں ابھی مکمل حال نہیں ہوگا جیسے جیسے اس کو پانی ملتا رہے گا یہ ایک ماہ تک دو ماہ تک چلے گا یہی بون میل اور تب تک ہماری بیریز پک کے ہارویسٹ بھی ہو جائیں گی یعنی کہ اس کو دوسری مرتبہ فٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی اس کو آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ آپ چیک کر لیں یہ اس کا مین ایریا ہے مین برانچ ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں کتنی زیادہ برانچیز نکلی ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ بوشی ہو جائے گی بنچ بن جائے گا اور یہ دیکھ لیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں چوٹی سی برانچ ہے یہ خود با خود ہی گروہ ہو جائے اپنا آپ یہ گروہ کر لے بہت ہے یہ خود بھی گروہ ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ دیکھ لیں ہر پتے کے ساتھ سے ایک برانچ نکل رہی ہے ایک تو تین اور یہ چار اور یہ آگے سے مزید چھوٹے چھوٹے سے برڈز بنے ہوئے ہیں یہ برانچیز بنیں گی آگے یعنی کہ جتنے پتے نکل دے جا رہے ہیں ہر پتے کے ساتھ ایک برانچ بھی نکل رہی ہے چھوٹی سی برانچ کے ساتھ ہی تو آپ خود ہی حساب لگا لیں یہ کتنا زیادہ بوشی بنے گا وہ بھی آپ کو اس کی فلاورنگ دکھاتا ہوں یہ پورٹ میں کیونکہ کٹنگ والا پلانٹ ہے اور جس پلانٹ سے کٹنگ لی گئی ہے وہ تقریباً دو چار سال سے فلاورنگ پر ہے فلاورنگ دے رہا ہے لیکن فروٹنگ کا اس کا کنفرم نہیں ہے میرے خیال سے ابھی تک فروٹنگ نہیں ہے اس کے اوپر جو میں نے فارم وزٹ کیا تھا وہاں پہ امریکن بیوٹی بیری کا بہت بڑا بہت بڑی بوش آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ فلاورنگ لگے ہوئے تھے لیکن فروٹ نہیں آرہا تھا اس کے اوپر بہت تلاش کیا ہم نے فروٹ ملا ہی نہیں فلاور پڑیوس ہونے کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں اس کی وجہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہلے فلاورنگ اس کے دیکھ لیں ہر پتے کے ساتھ جس طرح برانچ نکلتی ہے اسی طرح اس کا فلاور بنچ بھی نکلتا ہے ایک پورا گچھا یہ دیکھ لیں یہ ہے اس کے فلاورنگ اور یہ آگے بھی مزید نکلتے جا رہے ہیں یہ چیک کر لیں گھرمیوں کا پلانٹ ہے یہ سردیوں میں اس کی گروتھ رک جاتی ہے لیکن یہ برتا نہیں ہے اور یہاں پہ بھی چیک کر لیں یہ بھی ہیں اس کے فلاورنگ ہر برانچ کے اوپر ہر پتے کے ساتھ ایک بنچ ہے فلاور کا اور یہ پیچھے چیک کر لیں اور یہ دوسری برانچ آگے دوسری برانچ پہ بھی چیک کر لیں یہ چھوٹی سی برانچ ہے اس کے اوپر بھی فلاورنگ نکلے ہوئے ہیں ابھی سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن اس کی فلاورنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ساری گرمیاں یہ فلاورنگ کرتا رہتا ہے سپرنگ سے لے کے ارلی ونٹر تک اس کی فلاورنگ چلتی ہے اور بعد میں بیریز بھی یہ پروڈیوس کرتا ہے ارلی ونٹر میں اس کی بیریز کی ہارویسٹ ہوتی ہے لیکن ابھی فیلحال یہ بیریز پروڈیوس کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ نورت امریکہ کی نیٹیو شرب ہے یہ جو پلانٹ ہے اس کو لائٹ چاہیے ہوتی ہے سن لائٹ اگر آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فلاورنگ پروڈیوس کرے گا بہت زیادہ بیریز پروڈیوس کرے گا اگر آپ اس کو پارٹ شیڈ میں بھی رکھتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں میں نے اس کا رکھا ہوا تھا گرین نیٹ کے نیچے اور گرین نیٹ کے ایک ہونے پہ رکھا ہوا تھا جہاں پہ سارا دن اس کے اوپر دوپ پڑتی ہے لیکن گرین نیٹ سے پاس ہونے کے بعد اور شام کی دو سے تین گھنٹے کی جو دوپ ہے وہ اس کو ڈائریکٹ ملتی ہے ایسی جگہ پہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے سوئل اس کی جو ہے وہ آپ سمپل بھلمٹی میں بھی لگا سکتے ہیں زمین میں لگا لیں پورٹ میں لگا لیں لیکن میں نے یہ والی سوئل یوز کی ہے ویلڈرینڈ بھلمٹی بھی اوز کر لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ بہت ہی اچھی گروہ کرے گا اس میں بھی اس کے علاوہ جی اس کو سیڈ سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے اس کی جو بیریز بنیں گی اس میں سیڈز ہوں گے آپ سیڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو کٹنگ سے بھی بہت ہی آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے اس کی جو سوفٹ ووڈ کٹنگ ہے وہ آپ لے لیں اور ایزی لی اس سے گروہ کر لیں جتنی زیادہ بڑی کٹنگ لیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے بیریز جلدی آئیں گے فلاورنگ جلدی ہوگی سوفٹ ووڈ کٹنگ لے لیں جس طرح یہ والی ہے اوپر والی یہ تو بہت زیادہ بریق ہے اوپر والی یہ والی کٹنگ آپ لے سکتے ہیں اتنی مٹائی والی یہ والی کٹنگ آپ لگا لیں سپرنگ میں یہ گروہ ہو جائے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے کٹنگ سے گروہ کریں گے سپرنگ میں ابھی تو ونٹر سٹارٹ ہے ونٹر ختم ہوگا اس کے بعد جب سپرنگ آئے گا تو سپرنگ میں اس کی کٹنگز لگائیں گے تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی جو فلاورز ہیں وہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کی سٹیجز دکھاتا ہوں پہلے میں یہ دیکھ لیں جی پہلے سب سے اس طرح کے فلاورز ہوں گے اس کے یہ شیپ میں اس طرح کے اور اس کے بعد جب یہ مزید اس کی گروہ بڑھے گی تو اس طرح کے یہ وائٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب یہ کھلنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو اس طرح کے لائٹ پنک ہو جائیں گے کلر میں یہ چیک کرنے بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ اور اس کے بعد جب یہ کھل جائیں گے تو اس کی یہ ہے جی صورتحال یہ دیکھ لیں جی یہ فلاورز کھل چکے ہیں اندر اس کے جو پولن گرینز ہیں اور سٹیگماز ہیں سٹیگماز لائٹ پنک کلر کی ہیں جس طرح کے فلاورز ہیں اور اس کے جو پولن گرینز ہیں وہ ییلو کلر کے ہیں اور اس کے فلاورز چیک کر لیں برڈ چیک کر لیں یہ گچھا لگا ہوا ہے جی یہ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے سے بیل شیپ کے فلاورز ہیں اگر آپ گور کریں جو کھلا ہوا فلاور ہے اس کے اوپر تو یہ بیل شیپ کا چھوٹا سا فلاور ہے تو لائٹی اس طرح کھلنے کے بعد جب یہ پورا بنچ کھل جائے گا تو اس طرح یہ بہت ہی پیارا لگے گا اور یہ والا اگر آپ فلاورز پہ گور کریں یہ والے پہ تو اس کا جو پولن گرین ہے اور سٹیگماز ہیں وہ بھی ابھی کھلے نہیں ہیں پوری طرح اوپر سے وہ بھی کراؤن کی طرح لگتے ہیں جس طرح کوئی فلاور کھلا ہو اور اس کی پتیاں ختم ہو کے نیچے کی طرف مڑ گئی ہو آگے سیڈ پورٹ بن رہا ہو اس طرح وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے جب یہ مکمل کھل جائے گا تو یہ بھی سارے اس کے سٹیگماز الگ الگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب یہ فلاورز ختم ہو جائیں گے تو اس طرح یہ بیریز میں چینج ہو جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں بیریز ابھی بنی نہیں ہیں لیکن بننے کی سٹیج میں ہے اور امید ہے مجھے بن جائیں گی یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس کی فلاورنگ ختم ہو چکی ہے اور یہ اس کی بیریز بن رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو فلاورز ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں اور آل موسٹ سب ہی گر چکے ہیں تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی گر جائیں گے خود با خود ہی اور اس کی جو بیریز ہیں وہ آپ دیکھ لیں ابھی تو فلحال بننا سٹارٹ ہوئی ہے بنی نہیں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو برڈز ہیں بیریز وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ ابھی دیکھیں آپ یہ چیک کر لیں جی بلکل چھوٹا سا آپ کو ڈوٹ نظر آ رہا ہو گا ہے بیری کا یہ بیریز بنا سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے یہ گرین ہوں گی اس کے بعد ڈارک پنک کلر کی بیریز ہو جائیں گی جو بہت ہی اٹریکٹیو ہیں اس کی پکچر میں شیئر کر دوں گا سکرین پر تو لیں جی یہ ہے میرا امریکن بیوٹی بیری کا پلانٹ اور آپ کو ابھی بتا دوں کہ جو فارم پہ میں نے ویزٹ کیا تھا اس کے اوپر بیریز نہیں بن رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی جو میں نے بات گوھر کی وہ یہ تھی کہ اس کے پکتوں کے اوپر اتنی زیادہ مٹی تھی بہت ہی زیادہ مٹی تھی اس کے اوپر جیسے سال ہو گیا ہو اس کو دھویا نہ ہو نہلایا نہ ہو پلانٹ کو اس طرح کی اس کی کنڈیشن تھی تو سیدھی سی بات ہے کوئی بھی پلانٹ ہے تو اس کو آپ نے نہلائیں گے اس کے پتے وغیرہ جو ہیں اس کو صاف رکھیں گے فولی ایج کو اچھا رکھیں گے تو ہی وہ اپنے پتوں سے اکسیجن لے گا اپنی خوراگ لے گا تو ہی اچھی گروت کرے گا تو وہاں پہ جو تھا اتنی زیادہ وہاں پہ مٹی تھی پتوں کے اوپر کہ ان کو چھونے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ مٹی بہت زیادہ تھی اور کافی گندے پتے تھے اور کافی گندہ پلانٹ تھا ابھی شاید مجھے ویڈیو مل جائے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کی بھی اور وہاں پہ بہت تلاش کی ہم نے کوئی بھی ہمیں اس کا بیری نہیں ملی فلاور سارے کھلتے تھے کھلنے کے بعد سارا بنچ ہی جھڑ جاتا تھا جس طرح ابھی آپ کو دکھایا کہ فلاورز براؤن ہو چکے تھے ویسے ہی وہ سارا کا سارا بنچ براؤن اور بلیک ہو کے سڑ رہے تھے تو میں نے یہی بات غور کی کہ پلانٹ کو نہلانا چاہیے تو ابھی یہ جو ہے میرے پاس جب فلاورنگ آ گئی تو میں بھی یہی پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید میرے پاس بھی فلاورنگ نہ ہو کیونکہ وہ تو بندہ ایکسپرٹ ہے جس کے پاس فلاورنگ ہو چکی ہے اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے لیکن ابھی تک فروٹنگ نہیں ہوئی تو میرے پلانٹ کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پنجاب میں پاکستان میں فروٹنگ نہیں کرے گا لیکن اس کو میں نے نہلانا سٹارٹ کر دیا ہر دوسرے تیسرے دن اس کو میں شاور کے ذریعے پانی دیتا ہوں اور اس کے پتوں کے اوپر بھی پانی اچھی طرح ڈال دیتا ہوں نہلا دیتا ہوں جو بھی مٹی ہے وہ اتار دیتا ہوں اور حال ہی میں اس کو میں نے فرٹیلائزر بھی دیا ہے لیکن اس کی جو ہے سوئل اس کا آپ نے خیار رکھنا ہے ایک تو ویل ٹرینڈ ہونی چاہیے اور پانی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھنا ہے کیونکہ ابھی فلاورنگ پر ہے اور کوئی بھی پلانٹ ہے جب وہ فلاورنگ پر فروٹنگ پر آ جاتا ہے تو اس کی جو ہے وارٹرنگ کی اس کی پانی کی مقدار کم کر دی جاتی ہے اور جو فرٹیلائزر ہے وہ زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں دینا کہ آور فرٹیلائزنگ ہو جائے اور پلانٹ مر جائے ایک بار فرٹیلائزر کافی ہے سلو ریلیز فرٹیلائزر میں نے بون میل دے دیا ہے اب یہ جو ہے ایک مرتبہ ہی کافی ہے یہ چل جائے گا بیریز بنا دے گا اور یہاں پہ میری بیریز بننا سٹارٹ ہو چکی ہے میرے پلانٹ کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے اس کا بنچ فلاور ختم ہونے کے بعد بھی اس وجہ سے میں کنفرم ہوں کہ یہ بیریز لازمی بنائے گا اللہ کے فضل و کرم سے آگے جو بھی ہو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن مجھے جو نظر آ رہی ہے کنڈیشن وہ بیریز بن رہی ہیں تو وجہ یہی مین ہے کہ اس کو میں نے نہلایا تھا نہلانے کی وجہ سے یہ جو ہے ہیلڈی گروت کی ہے اس نے اور بیریز بنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستو یہ تھی امریکن بیوٹی بیری کی اوپر مکمل تفصیل امریکن بیوٹی بیری فلاورز کی سٹیجز برڈ سے لے کے بیریز تک جو بھی اس کی صورتحار رہتی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور اس کی مکمل کیر وغیرہ بھی ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اگر میں بیریز بننے تک اس کا انتظار کروں گا تو ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی بیریز بننا سٹارٹ ہوں گی اس ٹائم سے ویڈیو سٹارٹ کروں گا تو جیسے ہی بیریز بننا سٹارٹ ہوں گی تو اس کا دوسرا بارٹ بناوں گا بیریز کے اوپر اور انشاءاللہ بیریز کی سٹیجز آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح بیریز بڑی ہوتی ہیں کس طرح بیریز کا سائز اس کی شیف وغیرہ جو بھی ہے کلر وہاں سے لے کے بیریز پکنے تک اور ہار ویسٹنگ تک انشاءاللہ دوسرا بارٹ بنے گا تفصیل کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی اس کو میں رکھنے والا ہوں اس کی اسی لوکیشن پر واپس کیونکہ ابھی جو ہے اگر اس کی لوکیشن چینج کی تو اس کو مسئلہ آ سکتا ہے اگر اس کی لوکیشن چینج کریں گے تو یہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگائے گا اور ہو سکتا ہے اس کی بیریز وغیرہ فلاورز سب ہی جھڑ جائیں تو اس کو میں رکھنے والا ہوں وہیں پہ گرین نیٹ کے نیچے ہی تو دوست امید ہے کہ آپ کو میری یہ امریکن بیوٹی بیری کے اوپر ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ